بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میرے یوٹیوب چینل ویلیج کوکنگ ریسپیز میں خوش آمدید آج کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوئی ہوں کریلا اور چنے کی دال چٹ پٹے اور کرارے مکمل ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو کا سکپ مت کیجئے گا بہت ہی اچھی اور منفرد طریقے سے ہے یہ کریلا اور چنے کی دال چٹ پٹے کرارے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ یہ میں نے کریلے لے لی ہیں ایک کلو ان کو اچھے طریقے سے میں نے ساف کر کے دھو لیا ہے اور ان کی سائیڈز یہ کٹ لوں گی میں آگے پیچھے والی دونوں سائیڈ سے اس طرح اور اس کو درمیان سے اس طرح کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور اب اس کا جو یہ بیچ والا گودہ ہے اس کے بیچ ہوتے ہیں اور یہ سارا یہ نکال دوں گی میں چاہیں تو چھوری سے نکال دیں آپ یا تو چمچ سے نکال دیں نہیں تو ہاتھ سے بھی نکال سکتے اور اس کے ساتھ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں گھنٹک بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے اور یہ اس طرح میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے جالی والا برطن لے لی ہے جو سوئیوں والا یا چاول والا ہوتا ہے اور اس طرح ایک ہی سائز میں اس کو کٹوں گی میں اور کٹنے کے بعد یہ سارے ایک جیسے کٹ لوں گی اس کے اوپر نمک لگا کے رکھوں گی آدھے گھنٹے کے لیے دھو پہ رکھوں گی اور یہ دیکھیں سارے میں نے کٹ کر لی ہیں اور بالکل صاف یہ میرے پاس نمک ہے نمک اس کے اوپر لگا دوں گی دو سے تین چمچ تقریباً اس پہ لگیں گے نمک اور یہ سارا اس طرح اوپر چھڑکاؤ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں آپ اور پھر ان کو آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ پہ رکھوں گی اور پھر ان کو دھولوں گی جالی والا برطن میں نے اس لیے تاکہ ان کا کڑوہ پان جو ہوتا ہے وہ کڑوہ پانی وہ سارے نکل جائے گا ان سے اور پھر ان کو اچھے طریقے سے دھولوں گی میں یہ میں نے نمک لگا دیا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریس دوں گی دھوپ پہ رکھوں گی اور یہ دیکھیں سارے میں نے دھولی ہے ان کو دھولی ہے اور اچھے سے دھولی ہے میں نے سارا نمک نکال لیا ہے اس میں سے اور اس طرح چھان لیا ہے میں نے ان کو بلکل خوش کو گیا ہے یہ چلے اب ان کو پکانے کے لیے تیاری کرتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ برطن رکھ دیا ہے اوپر اس میں گھیر ڈالوں گی میں آپ چاہیں تو اویل میں بنا لیں میں گھیر ڈال رہی ہوں آدھا کپ اور گھیر گرم ہو جائے گا تو اس میں کریلے ڈالیں گے ہم یہ گھیر ہمارا گرم ہو گیا اس میں کریلے ڈالوں گی میں اور ان کو میں فرائی کروں گی سارے ایک ساتھ میں ڈال دوں گی ایک کریلے ایک کلو ہے کریلے میرے اور ان ساروں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے کریلے کی پیس پہ گھی اچھے طریقے سے لگ جائے اور پھر ان کو گولڈن فرائی کلر دیں گے اور فرائی کر لیں گے فرائی کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس میں سے کڑوپن ختم ہو جاتا ہے زیادہ کڑوے کسی کو اچھے نہیں لگتے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن کلر آیا ہے ان کا اور یہ فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال دیں گے سارے میں نکال دوں گی اس طرح چھنی سے نکال دیں آپ جالی والی چمچ سے اور یہ باقی جو گھی بچ کیا تھا یہ گرم تھا اسی میں پیاس ڈال دوں گی دو میڈیم سائز کی پیاس تھے پتلے سلائس میں کٹ لیا ہے میں نے یہ ڈال دوں گی اور ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ان کو گولڈن فرائی کلر دیں گے ہم اور ساتھ یہ میرے پاس ادرک ہے چھوٹا سا پیس اور یہ حلدی ہے فریش والی لیسن کی جوین کو پیس لوں گی میں اور یہ گولڈن کلر ہو گیا ہے پیاس کا اس میں ادرک لیسن اور حلدی کا پیسٹ ڈال دوں گی میں اس کو دو سیکنڈ کے لیے صرف فرائی کریں گے کہا کہ لیسن کا کڑوپن ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ڈالیں گے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس میں ٹیماتر ڈالوں گی دو بڑے سائز کی ٹیماتر تھے اچھے سے فریش والے ریڈ کلر کے اور یہ ڈال کے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ان میں مسالے ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون نمگ اور ڈیڑھ ٹی سپون اس میں لال میرچ پاوڈر جائے گا مسالے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں اور یہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے میرے پاس یہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مسالے کو فرائی کر لیں گے حلدی میں نے پیس کے ڈالی تھی فریش والی مسالہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور ساتھ یہ ہر ہی میرچیں ہیں تین ادد ان کی پیچھے والی سائیڈ کاٹ کے اور درمیان سے کٹ لگا کے آدھا یہ ڈال دوں گی تین اددہ مرچیں اس طرح ڈال دیں گے پیچھے والی سائیڈ کاٹ کے اور یہ ہری میرچیں مسالے کے ساتھ ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ضرور ڈالا کریں اور مسالہ فرائی ہو گیا ہمارا اس ساتھ یہ چنے کے ڈال دال جو ہے یہ ڈال دوں گی میں نے بوائل کر لی تھی اچھے طریقے سے بلکل گلی ہوئی ہے ایک پاؤ چنے کی ڈال تھی اور ایک کلو کریلے تھے میرے ڈال کو مسالے میں ڈال کے اچھے سے مکس کروں گی اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بھوننا نہیں ہے مسالے میں ورنہ یہ سخت ہو جائے گی پھر اور ساتھ یہ کریلے بھی ڈال دوں گی جو میں نے فرائی کر کے نکالے تھے یہ بھی ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پھر ان کو پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ لگاؤں گی اور پھر ہم اتار لیں گے اس کو اور یہ ہمارے کریلے تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ریسپی مکمل ہو گئی ہے کریلہ اور چنے کی ڈال چٹ پٹی کراری مزدار منفرد طریقے سے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے نیکس اس طرح اچھی ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے دعا میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ